موسیقی خبر شامل کرتے ہیں کورا سے جہاں مسلم لینگ نون کی چیف آرگنائزر مریم نواز جلسے عام سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جتنے تھپے شیر پر لگیں گے اتنی ہی تیزی سے مہنگائی کام ہوگی ماضی تفصیلات سردار تہر محمود کی اس رپورٹ میں پاکستان مسلم لینگ نون کی سینئر نائب صدر اور چیف آرگنائزر مریم نواز شریف نے کہا ہے کہ جتنے تھپے شیر پر لگیں گے اتنی ہی تیزی سے مہنگائی کام ہوگی عوام نواز شریف کو جتنی مضبوط حکومت دیں گے بجلی روٹی عدویات کی قیمتیں اتنی ہی تیزی سے کام ہوگی اسطیفے پر اسطیفہ آ رہا ہے کس طرح یہ بردل دم دبا کر جوتیاں چھوڑ کر باگے ہیں انہوں نے اوکارا میں جلسے عام سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ جتنے تھپے شیر پر لگیں گے جتنے زیادہ ووٹ بیلٹ باکس سے شیر کے نکلیں گے اتنی تیزی سے مہنگائی کام ہوگی اتنی تیزی سے آپ کے بجلی کے بل کم ہوں گے روٹی کی قیمت کام ہوگی جتنی مضبوط حکومت نواز شریف کو دو گے آپ کو اتنی اچھی تعلیم آپ کے بچوں کو ملے گی سستی دعائی ملے گی مریم نواز شریف کہتی ہے کہ چور چوری سے جاتا ہے حیرہ پھیری سے نہیں کل پرسوں سے پراشور مچا رہی ہے کہ ہمارا انتخابی نشان واپس لے لیا گیا تمہارا انتخابی نشان بلہ نہیں ڈنڈا تھا جو تم نے اپنے ہاتھ میں پکرا ہوا تھا چیف آرگنائزر مسلم لگ نون مریم نواز شریف نے اپنے خطاب کے آغاز پر عوام کی بریتادات کو دیکھتے ہوئے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ نواز شریف نے انہیں یہ پیغام دینے کے حدایت کی ہے کہ وہ اکارہ سے بہت پیار کرتے ہیں اور اکارہ والوں نے بھی ان کے ساتھ ہمیشہ وفا نہ بائی اکارہ والوں کو خراب سیاسی موسم بھی نولک کا ساتھ نہ چھوڑنے پر سلام پیش کرتی ہوں انہوں نے کہا کہ شدید فیردی میں جلسہ بتا رہا ہے کہ آٹھ فروری کو شیر اکارہ میں شیر دارے گا مریم نواز شریف نے مزید کہا ہے کہ نواز شریف اور عوام پر ظلم کرنے والا ایک ایک ظالم اپنے عدرتناک انجام کو پہنچ رہا ہے انتقام نواز شریف نہیں بلکہ قدرت لے رہی ہے جو جتنا بڑا ظالم ہوتے ہیں اتنا ہی بڑا بزدل ہوتے ہیں اکارہ میں انتخابی جلسے سے خطاب کرتے ہیں مریم نواز شریف نے مزید کہا ہے کہ شور مچایا جا رہا ہے کہ ہمارا انتخابی نشان چھل گیا تو ہمارا انتخابی نشان وہ گری ہونی چاہیتی جو چوری ہو گئی من کا کہنا تھا کہ قدرت کی عدالت نے پاکستان اور نواز شریف پر ہونے والے ظلم کا ازغد نوٹس لے لیا ہے